بائک بھی تیار ہے اور ہمارے نکڑے شکریہ جو ہے نا یہ بھی تیار ہے یار سب شرط تیار ہے سب شرط تیار ہے تو پیسے پڑھا یہ دیکھیں تیار ہو جانے والے ہو دو سو رپیہ ہو تین سو رپیہ ہو ابھی یار دے یار گرمی ہے یار کھا کے واپس آجنا ہے کھا بھی کے واپس آجنا ہے یہ ہزار پیار الحمدللہ وہ جہاں روانے ہو چکے ہیں سب لوگ تو ابھی جہاں نا کل کام ختم ہوا کھڑا تھا تو چالو نہیں تھا یہ ہاں والو یہ دیکھیں اور چاچو کو میں نے کہا اس کو جلدی جلدی سیٹ کر دو ان کو سیٹ کرتے ہیں آج ٹھیک ہے ان کو اوکے کر کے نلکے چالو کر دیتے ہیں پتہ نہیں کون سے کان سارے آگے ہوں نا ساری میرے طرف دے دیا ہے پورا مکمل سمانہ در سے مشلہ ملتا ہے نام دکھوا ہے نا ویسے ہی نام لکھنے ہیں بیلپل یہ پھٹیاں اوکے کہاں جا رہی ہو کس اسلام علیکم جی کیا حال ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے صبح کہا گا صبح کا سلام میرے پیارے بہن بھائیوں کو صبح کو جانا میری طرف سے منچی آمر بیلو کی طرف سے صبح کا سلام ہو گیا شکوت الحمدللہ صبح ہمارے ہاں ہو گئی ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں ہمارے علاقے میں ہمارے جو ہے نا پورے تلوسید میں تو الحمدللہ جو ہے نا صبح ہو گئی ہے ہم نے صبح اٹھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا نماز پڑھی نماز کے بعد جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کی قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم گھر واپس آ گئے مسجد سے مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے جب صورت تھولہ سا نکلنے لگتا ہے تو ہم واپس گھار آ جاتے ہیں وہ دیکھیں ابھی موسم کی صورتحال چیک کریں موسم کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ تھولی تھولہ جو ہے نا گھرد گبار اور جو ہے نا موسم ایسا بنا ہوا ہے کہ جھوڑکا تو ابھی صورتح نہیں نکلا تو میں نے کہا آج بھی لوگ ساتھ کر لوں اور امی ابو کے ساتھ گپ شپ لگا لوں اور جانب بھابی میری وائف تو قرآن نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ اس کے عواب نے کچھ کام کر رہی ہے لیکن بھابی اللہ پاک جس گھر میں صبح صبح نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی آوازیں آئیں اللہ پاک اس گھر میں برکتیں ادافر مقای چیک ہے امی امی تو آج بہت خوش ہوئی وجہ ہے کیونکہ اس نے جانا ہے اپنی سرپرائز ہے جہا بتا دوں سرپرائز ہے جہا بتا دوں بہن بھائیوں کو بتا دو جہا آپ کا سرپرائز ہے بتا دیوں بتا دیوں یہ جا رہی ہے اپنی آج بہن کے گار کون سی بہن یہ مجھے پتا نہیں ہے ان کی بہن تو چار ہیں لیکن پانچ بھی یہ ہے دو خانپر میں ہے ایک بھاولپر میں ہے ایک جانا ادھر ہے ایک جانا خود ہو گئی ایک خود ہو گئی ایک ادھر رالی پر میں ہو گئی دو جانا خانپر میں ہے اور ایک جانا بھاولپر میں ہے تو مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ کون سی بہن کے جا رہے ہیں میں یہ نہیں بتا سکتا بھاولپر بتا دیا سرپرائز خود توڑ جائے میں نے کہا تھا میں نے کہا کہ سرپرائز نہیں توڑنا تو ان میں بھاولپر بھاولپر بڑی خوشیں تو بھاولپر بڑی خوشیں تو سورپریز کے عورت ہیں اگر بہاوال پور کھان پور کھل کھل کھلکھلو خوشتے ہیں بہاوال پور میں نہیں کھا بہاوال پور میں نہیں کھا جب تک وہ اٹھتا ہے آپ نے تھوڑا سا حل کرنی ہے ہمارے ساتھ حل کر رہا لے ٹھیک ہے نا آج کہتے ہیں کال تو نہیں ہوگی پرسو بھی نہیں ہوگی ہم خود بھاگیں گے دھوڑیں گے کریں گے ٹھیک ہے اببو ساتھ میں ہوگا اور میں ہوگا ہاں جی آپ جب آوگی نا ادھر ہنگامہ ہوگا ٹھیک ہے نا آپ تینچن نہ لے جاؤ ادھر بہت بڑا دھڑگار ہونے والا ہے اس لیے نا آپ کو بھیج رہا ہوں اببو ہوگا میں ہوگا سلطان بھئی آپ کے ساتھ جا رہا ہے نا تو لقمان فرمان فرمان کی بیوی میری بیوی ایسا دنگل کھیریں گے نا یہ آپ کو جانا ادھر ہی پتہ لگ جائے گا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے نا کہ کیسا دنگل کھیر سوں آپ ادھر ویڈیو میں دیکھ رہے نا کہ منشی بھائی اور سارے جو نا کیسے دنگل کھیر رہے ہیں گھر میں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کہہ رہی ہے یہ یہ کیا کہتی ہے اس کو لے جاؤ مہربانی کرو ہمارے ہم کو نہ خراب کرو یہ جانا یہ اتنا کیا ہو گیا کسی چیز کا ہوگا اس کا نہیں ہے چلو کوئی مسئلہ لے آپ بیگا میری جانا انہوں نے صبح صبح نہ اٹھا لیے بلوٹی دو بھیڑے ہیں وہ چھو نہ چاہتی ہے آپ چھو سکتی ہے یہ نہیں بھا بھی بھا بھی چھو سکتی ہے یہ بکری آپ نے جو یہ ہے یہ دیکھو مجھے یہ ہاتھ پر چھوٹ لگے تو نہیں چاہتی ہے اچھو اچھو اچھوالا کوڑا اور تلال چھلا امی جو ہے نا آج اپنی بہن کے گھر بہاوال پر جا رہی ہے اور موسم بھی بہت پیارا اور اچھا بنا ہوا ہے اور اب بھی امی خوش نحال ہے کیونکہ چار پانچ دن نہ اتھر جا رہی ہے تو خوش تو ہوگی ہم بھی ایسے خوش ہوتے ہیں جب باہر جاتے ہیں نا تو ایسے ہمیں خوش ہوتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں تو باقی تو کیا ہوں لڑکی کھڑی امی کیسے اٹھائے گی پھر کھٹڑا آپ لڑے گئی ہو لڑکی کھٹڑی ہے کنزا امی سے کھٹڑا نہیں اٹھایا جا سکتا دیکھیں یہ دیکھیں کام چیک کریں ان کے واہ جی واہ واہ جی واہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ سورہ نکلنے کے بعد ہماری بہنٹری چارج ہوگی پلیٹ لگائیں گے بہنٹری چارج ہوگی پھر ہمارے موبائل چارج ہوگے ورنہ ہمارے موبائل چارج نہیں ہوگے تو بہنٹری چارج نہیں ہوگی تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جینا اپنے گھار والے جینا گھار میں اپنے حال چل مچائے ہوئے ہیں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی اپنا کام سمیرتے ہیں کام لگا دے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کون سی بھہت جو ہے نا دودھ دیتی ہے تو ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ایک بھہت کنا اٹھاتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں آپ کو جب پتہ نہیں ہے کون سی بھی ڈودھ دینے والی ہے تو کیوں آپ بلاتی جا کے آگئے ہو دول دول او ڈول او ڈولا 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 مائے ڈننڈنگ ڈھڑا نا ڈننڈنڈانا ڈننڈانہ ڈننڈانہ یہ ہنگا نہ پائے گی بھیڑے بھیڑے کیر سٹی سٹی پہنگ لیا وا جی واہ فرماد بھائی کی وائف اور جانب میری وائف دونوں جانب بھیڑے چوری ہیں چائے بنانے کیلئے کیونکہ پیٹ کے لئے نا وہ دور دور تک جانا پڑتا ہے یہ تھوٹا سا پیٹ اللہ پاک نے لگایا ہے تو یہ بہت بڑیاں پروفٹیاں اور بہت بڑے جزاتاں کھا گیا ہے ابھی تک بھی نہیں رجا تو آپ کو خود کو پتہ ہوگا کہ یہ چھوٹا سا پیٹ نہیں رجنے والا تو اللہ پاک خیر کرے گا کیونکہ اس ہماری جو خالہ رہتی ہے نا بہوالپر میں آپ ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے آپ دیکھتے ہوں کہ صوبیہ فرمان ہے میرا ویلیج ویلوک کوسا عفان ہے ان کی جو ہے نا امی وہ ہماری خالہ ہے تو ادھر جا رہی ہے آج شادی ہے ان کے گھر آج نہیں کال سے شروع ہے پرسوں جو ہے نا پرنا ہوگا ترسوں جو ہے نا واپس آ جائیں گے تو ابھی جو آج امی تیاری کرے ادھر جا رہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج نا نہ جائیں تو کوئی پیچھے جو ہے نا کام وغیرہ جو نا ہونا پرتا جیسے آپ بہت بڑی ہو ذمہواری آپ پہ ڈالی ہوئی ہے تو اللہ پاک خیر کرے گا تو ان نے کہا نہیں میں نے اپنی بہن کے کافی چار سال ہو گئے میں نے اپنی بہن کے گھر لیں گئی میں ضرور جاؤں گی وہ مجھے بلا رہی ہے بار بار بلا رہی ہے میں ضرور جاؤں گی تو آپ چلی جانا آپ جانا میں یہ کچھ نہیں آپ کو کہتا تو آپ جانا تو باقی جو نا سلمان بھائی رات جو نا میرے موبیل کی بینٹری ختم ہو گئی تھی تو میں نے سلمان بھائی کو دیا ساتھ میں ہمارے جو بڑی ساری مسجد بنی ہوئے ہیں جس میں ہم نے نلکہ لگوانا آئے تو باقی تو سارا کچھ ہے لیکن نلکہ اس میں نہیں ہے تو نلکہ لگوائیں گے انشاءاللہ مسجد میں پھر بجلی آئی تھی تو بجلی پہ ہم نے چارج کیا موبیل تو میں نے صبح دیکھا تو فول موبیل تھا تو میں اللہ پاک کا شکر رضا کیا اور بھی لوگ اسٹارٹ کرنی ہے کہتے ہیں مزا آیا آج میں ایک کام بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو ہماری ڈونگی ودی ہے نا چھوٹی والی اس کو لے جاؤ اٹھا کے اس کو کہاں چھوڑنا ہے خالتی اڈا نہیں خالتی اڈا اس کے پاس چھوڑنا ہے کیونکہ ادھر مرگیاں جو نا بہت ساری جو نا ادھر بناتے ہیں تو ادھر یہ جو نا رہے گی ٹھیک ہے نا گوشت کھائے گی کھائے پیے گی ادھر وصوں پہ چھوڑنا یعنی کہ ایسے جنگل میں نہیں چھوڑنا وصوں پہ چھوڑنا اگر وصوں پہ چھوڑو گی نا پھر یہ بھوک ہی نہیں مرے گی ادھر سے کوئی روٹی ڈالے گا کوئی جو نا کیونکہ ادھر سے ہم اس کو جو نا بھیج رہے ہیں اس کو بھگا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارا ہمارا نقصان کیا ہے تو نقصان والے چیز کو نہ کھٹنا چاہیے نہ مارنا چاہیے صرف رولنا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس کو رولا رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی جانا اس کو سلمان بھائی اٹھائے گا یہ بیٹھئے دیکھیں یہ بہت بڑے نقصان کر دیا چبری کی بچی آگے والا شور مت آتی ہے کال بہت سارا نقصان کیا کیونکہ ہم نے گائیں چوکے رکھی تو دودھ ہمارا خراب کر دیا تو پھر جانا کبھی کھانے میں آ جاتی ہے کبھی جو نا ایسے گندے گندے حرکتیں کر دیا ہے تو اس لئے ہمیں پسند یہ نہیں ہے ہم اس کو نا رولنے جا رہے ہیں تو سلمان بھائی کو میں نے کہا اس کو چوک پہ چھوڑنا ادھر بوکھی نہ مر جائے وی اے پی کے ساتھ انہوں نے گوشت مریان کھائے اور موٹی ہو جائے کیسے پھر آپ کو دعائیں کرے ہیں کنزا بھی آ رہی ہے کنزا آج جو ہے نا آپ آج جو ہے نا آج شادی پہ جا رہی ہو نا شادی پہ جا رہی ہو نہیں امی یہ کیا کہتی ہے نہیں میدی ویسے ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی کنزا امی کے بغیر پھر کہتی ہے میں شادی کے نہیں جا رہی کیوں میں نہیں جا رہی کیوں میں زندگی میں پہلی بار کہہ رہی ہے کہ میں شادی پہ نہیں جا میں بھابی کے ساتھ ہوں گی بھابی کے ساتھ اٹھوں گی بھابی کے ساتھ رہا ہوں گی آپ امی چلے جانا امی یہ جب روئے پھر ہم کیا کہیں تیاری کرو نا تیاری کرو چلو 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 شادی تیاری کرو بھجو پہنچے ہیں مربر والی دکان پہ تو ادھر سے لینے تھے ہم نے پھٹیاں اور تقریباً چھے تو ادھر وہ بیٹھے نہیں ان کو ہم نے فون کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ میں آ رہے ہیں تو جب وہ آ جائیں گے ادھر سے پھٹیا لیں گے اور آگے جو ہے نام شام شیئر کریں گے لکھیں گے تو میں نے کہا جتوئی ویسے آیا ہوا ہوں سیٹو میں یہ بھی کام کر کے جاؤں باقی جو ہے نا اپنا یہ کام میرا بلکل لازمی تھا میں نے یہ کروانا تھا یہ دیکھیں مربر والی دکان پہ پہنچ گیا ہے چاچو بھی ساتھ ہے اور جو ہے نا ابھی ادھر سے آگے جائیں گے سمان ہم نے اٹھانا ہے نلکے نلکے وغیرہ نلکے کا سمان جو ہے نا سارا کچھ ہم نے اٹھانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے جو اٹھائیں گے رکشہ پورا کریں گے کیونکہ پورا سارا مکمل سمان ہم اٹھا کے جائیں گے نا ٹھیک ہے ابھی ادھر چلتے ہیں وہ آ جائیں ادھر سے پھٹیا لیتے ہیں نام لکھواتے ہیں آگے جو ہے نا پھر چلیں گے الحمدللہ پھٹیا ہم نے ادھر دے دی ہیں بینڈروال دکان پر نام لکھواتے ہیں نا ویسے ہی نام لکھنے ہیں بلکل یہ پھٹیاں اوکے وی اپی بنا دینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ شام کو ہم اٹھا کر جائیں گے ٹھیک ہے میہربانی چلے پانچ نلکے پانچ سارا سمان ناشتہ کرنے ہیں ناشتہ کریں چلو ٹھیک ہے پر بیلے ہو کے کر روانہ ہوتے ہیں اپنی شہر کی چلو ٹھیک ہے اپنے مقام کی طرف اپنے کام کی طرف آئے ہیں مارشاللہ جی پہنچے ہیں نلکے والے دکان پر تو یہ دیکھیں بہت بڑی مارشاللہ شاپ ہے تو ادھر سے لیتے ہیں نلکے تو بھائی چان کہہ رہے ہیں کہ نلکے ابھی ختم ہوئے پڑے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہے کہ نکال انشاءاللہ مل جائیں گے تو ادھر سے دیکھیں ایک نلکہ پڑا ہے یہ بھی اس کی حد ہی نہیں ہے انہیں کا باقی کل شام کو آ جائیں گے پانچ نلکے ہم نے آرڈر دے دیا ہے پورا مکمل سمان ادھر سے مارشاللہ ملتا ہے اور یہ دیکھیں پین وغیرہ سارا کچھ جو ادھر سے ملتے ہیں تو ہم نا ادھر سے لے ہیں گے پانچ مشینیں اور باقی کسمان ان کا بھی لگتا ہے سیدھر اگر آپ نے اگر آپ سارا کچھ جانا ہم سے کچھ ڈیل سیدھر سے رہا ہے سراب کتاب بان رہا ہے پھر جانا چلتی ہے ہاں ہاں ایک دو چلو آج تو ہم لگائیں ایک دو کار دو مشینیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کل سمان بھیجوائیں گے لیکن آج ہم بور نہیں کر سکتے کیسے ہاں کل انشاءاللہ بور کریں گے اور جو ایک نلکہ جو خراب ہوا پڑا ہے ان کا سمان ہم لے کے جا رہے ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں آج ٹھیک ہے ان کو اوکے کر کے نلکہ چلو کر دیتے ہیں تو کل انشاءاللہ دوسرے نلکے بور کریں گے لگوائیں گے ٹھیک ہے رکشے پہ آ جائے گا سمان اوکے کر جی پہنچ چکے ہیں چاچو کی دکان پہ یہ دیکھیں سمان ادھر سارا ان کا رکھا ہوا ہے یہ جو ہنا اپنا بور کرنے والا مشین والا سمان یہ دیکھیں سارے پیپ یہ نہ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر ان کی دکان چھوٹی مٹی دکانیں تھو چھا تو بھی وہ دیکھیں گری ہوئی ہے تو باقی چاچو یہ جو ہے نا میں نے سمان آپ کو دے دیا اس نلکے کا ساتھ والا نلکہ جو ہے ٹھیک ہے اس نلکے کو آپ سیٹ کریں میں جا رہا ہوں گھر جب اوکے ہو جائے گا سیٹ کروا کے تو اس کو جو سمان ان کا پونا ہے ان کو پاؤ جو سمان ڈالنا ہے اس کا وہ ڈالتے ہیں اس کو ڈال کے نلکہ چالو کرتے ہیں ان کا چالو کر تھوڑا سا اس سیٹ کر جائے تھوڑا سا ہاں اچھا چالو کرنا کے بات پھر آپ کے ساتھ راپتہ کریں بھی آج دیکھو اس کو چیک کرو ان کا بیلکل تو اس کو توڑو ان کو کھولو ان کو جانا مکمل کرو تو میں ابھی آ رہا ہوں پانچ داس منٹ میں میں واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے میں گھر سے چکر لگا کے آؤں کیونکہ میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور کچھ حالات کا کچھ پتہ لگا کے آؤں لیکن وہ جا رہے ہیں نا امی اور بھائی محول پر شادی پر ان سے کچھ ڈسکیٹ کرتا ہوا پاس آجا تو باقی تک کال کا کام ہوگا نا کال ہم شروع کریں گے کیونکہ ہمارا سمان جو ہم نے لکھوایا ہے دکان پر ادھر پڑا نہیں تھا کال انشاءاللہ صبح رکشہ آ جائے گا سمان پہنچائیں گے پھر ہم آگے بور کریں گے جن کے لگوانے ہیں پھر لگائیں گے ٹھیک ہے اوکے کر فاریو درستہ جی فینلی فینلی گھر پہنچ چکے ہیں ابھی جو ہے نا کیونکہ میں نے کسی کو گھار میں بتا کے نہیں گیا تھا نہ میں اپنی وائف کو نہ امی کو نہ اببو کو نہ کسی کو نہیں بتا کے گیا تھا تو جو میں کام گیا تھا وہ الحمدللہ ہو گیا ہے لیکن کال جو نا انشاءاللہ آہ فینل کریں گے کال سمان جو نا سارا پانچ نلکوں کا جو نا سمان آ جائے گا ٹوٹل وی آئی پی کر کے تو ایدھر جو نا ماشاءاللہ بھابی اور میری وائف جو نا روٹی لگا رہے ہیں ہو گیا ٹیم روٹی کا ماشاءاللہ ٹیم سے لگا رہے ہو ہاں جی آجنا میرے ہاتھ میں دلتا یہاں پہ کیا ہو یہ ہے تو میں صبح سے کوئی بات نہیں کی کوئی بات پوچھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں چلا گیا تھا آہ کام مجھے جو اہم کام کرنے تھے مشہلہ میں سارے کار کے واپس آگئے ہوں لیکن کال سے نا ہم نلکے لگونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے کال دکشہ آ جائے گا مشین نے لے کے نلکے سارا سمان ہو کے کر کے کال صبح سارا کام ہو گیا ہاں سارا الحمدللہ ہو گیا آپ مجھے بتا کے دے جاتے میں انتظار کرتی رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے میں نے چائے آت کی بھی پی لی اور اپنی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ناشتہ ابھی پاک رہا ہے نا روٹی ہاں جی تو پھر ناشتہ بھی کریں گے روٹی بھی کھا لیں گے میں بھوک سے مر رہی تھی میں نے کہا بتا نہیں کب رہے گا پھر میں نہیں میں آگیا ہوں آپ تینکشہ نہیں ٹھیک ہے ہاں روٹی بنا تو امی کہاں چل گیا ہے گھاس لینے کچھ لے آیا ہے کیونکہ میں بھی دھچڑا گیا تھا اپنے کام پر پیشے میں کھاس جوانا کاٹا ہوا میں جوانا لے آتا ہوں تو ابھی پتہ کرتا ہوں کوئی لیا ہے کہ نہیں لیا باقی بھانا سلمان جوانا گھر بیٹھا ہے اور بھائی جان ہمارے گھر بیٹھے السلام علیکم سلمان بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو فیٹو طبیعت سے ٹھیک ہے جا کیا چاہا ہوں تو اپنے کام پانا ہویا کہ سبا میں نے مجھے خراب پاک ہوں میں نے کہا کہ میں لہودا سمجھے باپانا آیا ہے ہرا ہی کرتا ہے صلاح نے کہا کیا кусوں بھائی کے لیے ہیں ہاں ہو گئے آیا کہ آپ ہی پوچھ رہے ہو جاؤں میرا دل کی رہے ہو کوئی چھتا لگا ہوں میں جا رہا ہوں میں نے جلدی کیو میں نے کہا بھائی تیار ہو کے کھڑا ہوگا تو میں جاؤں جلدی ہی اپنے کام سے میری میں صبح ناشتہ بھی نہیں کیا نین سے اٹھے گا نماز پڑھگے میں چلا گیا کیا کرتے ہو شیف کس کی اپنی ادھر ہی وہاں بنانا چلو شاہ باس شاہ باس یار ادھر نہیں ہے شاہ باس یار بچکر ہو ادھر سے باس میں کچھ نہیں جانتا باقی جو ہے نا میں نے اوہ بائی میں چھوٹی میں نہیں ہے مجھے پتہ تھا اس میں نہیں ہوگا کال میں شادی پر جا رہا ہوں میں شادی پر جا رہا ہوں میں شادی پر جا رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے صبح تیاری کرنا جاؤ میں اور امی شادی پر جا رہا ہوں ابھی یہ جا رہا ہو گئی ہے میں صبح نید اٹھ کے نماز پڑھ کے پڑھ کےنا میں چلا گیا کام میں سا رے کام سمیٹ کے آگیا لیکن آپ کی تیاری نہیں ہوئی پتہ نہیں کون سے کام سمیٹ کے آگیا سمیٹ کے میں سارے آگیا ہونا ہمارے سارے میرے طرح ہے ادھر کوئی میرے بات سن دیں ادھر کوئی بائی وگرہ نہیں تھی تیو نے سواری وگرہ نہیں تھی سواری سواری کھڑتے آپ ابووکہ کھڑتا تھا مر سیکل ان میں تیر نہیں تھا تو پھر یہ سیکل کھڑتا ہی ہے سلیمان والا سواری کی ٹینشن نہ لیا کرو تو وہ نہیں چلا سکتے تو سنگل کھڑی دیرے یار چھپ کر جا یار چھپ کر جا یار چھپ کر جا ڈراما تماشا بڑھا رکھا یار اس میں دیکھو نا سب جہاں ابھی بھی میں دیکھیں کہ جو کام میں بولوں جو نہ کرے تو پھر بندہ ہے نا اس بیار میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے نلکہ سیٹ کروانا تھا ویسے تو پہلے نلکہ لگا ہوا تھا تو ان کا بلکل کام ختم ہوا کھڑا تھا تو چالو نہیں تھا یہ یہ دیکھیں اور چاچو کو میں نے کہا اس کو جلدی جلدی سیٹ کر دو اور سمان ہم صبح آپ کو دیکھے گیا تھا نا ہاں تو ابھی یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہا ابھی یہ فونڈیشن نہیں ٹوٹ رہا ابھی جو ہے نا ہاں تو انشاءاللہ بھی ابھی یہ دیکھیں بلکل چالو نہیں تھا ابھی زنگ لگی ہوئی ہے اور یہ کھڑا ہوا نلکہ ہے ایسے چاچو ہاں یہ چالو نہیں تھا ویسے تغاری بھار کے انہوں نے راک دیا ہے دیکھیں کسی طرح سے نہ چاچو نہیں بھری ہوگی پگھروں پانی ہوتا ہے پھر پیتا ہے چلو ٹھیک ہے اس کو نا سیٹ کرو ٹھیک ہے نا اوکے کرو اس کو تو چالو کر دو بیلکل ٹھیک ہے جب چالو ہو جائے گے نا پھر دعا کروائیں گے تو کالنجلہ میں اس کی پھٹی لگائیں گے ان کو توڑ پھوڑ کے نا بلکل اوکے کر دو ٹھیک ہے اوکے ہوگا ہے ان سر پاس اس کے سٹو کھولنا ہے اس کو نیچے خمال لگا کرنا ہے اس کی سیمٹ بھی نہیں لے کریں سیمٹ کوئی مسئلہ نہیں وہ یہاں سے لے لیں گے سوڑ لگا دے اس کو بھرائی شرح کر دینا اوکے کر دینا میں اس کے بعد بھی پھر بعد میں چین کرنے گے اچھا کون سا نیچے والا لوے والا اچھا یہ بھی چین کرنا ہے ٹھیک ٹھیک چلو ان کو اوکے کرتے ہیں میں مجھے بھولانا میں صرف جانا ویڈیو بنیوں گا میں صرف آپ کو ملنے آیا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کو اوکے کریں گے چالو کریں گے چالو کر کے پانی بلکل نکال کے دے گے ان کو کیونکہ نیچے والا سیٹنا سارا ختم تھا تقریبا ان کا چار ہزار کا خرچ آیا ہے تو اس کا بھٹی جو ہم نے دی ہے وہ بھٹی لگوائیں گے اوکے کر کے ہماری چھوٹی آگے جو پیئیں گے دعا کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں صرف آپ کو سلام دعا کرنے تینکیو تینکیو فیقور امو بھی لیں خیال کرنے کے شکریہ ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ چلیں لکمان بھائی جو ہے نا اجازتہ میں جا رہا ہوں تو باقی جو ہے نا بیور اس بجا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نل کا آپ نے جو نا لگا ہوا ہے پٹوایا ہے یا کوئی مسئلہ ہے یہ جو بندہ ہے نا میں آپ کو دکھاؤں گا اب بھی وہ گیا ہوا ہے کہیں واپس جب آ جائے گا ان کو میں دکھاؤں گا بلکل مزدور بندہ ہے ان کی ایک جو ہے نا نہیں ہے باہن ایک بازو نہیں ہے ایک بازو نہیں ہے بلکل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا دکھاؤں گا ٹھیک ہے ایک بازو نہیں ہے وہ شدہ ان کا جو ہے نا نل کا خراب ہوا پڑا تھا تقریباً چار پانچ مہینے سے اس گرمیوں میں سارے خراب ہوا پڑا ہے تو ان کو بنوا کے انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بندہ بھی دکھاؤں گا جس کا میں یہ سیٹ کروں گا چلیں یار ٹھیک ہے اوکے الحمدللہ گھر واپسی آ چکے ہیں ادھر گئے تھے جو ہے نا ہم نے اپنے چاچو کو کاری گھر کو دیا تھا سمان لے کے نل کے کا تو ہم نے کہا اس نل کے کو سیٹ کر دو بلکل تو ہم واپسی ابھی گھر پہنچیں تو یہ کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو کس کی شادی ہے تو انہیں آہا ساوے ساوے سوٹ پہن لی ہے جتی بڑی پہن لی کس کی جتی پہنی ہوئی ہے آپ کی جتی جو لے آئے تھے کال پر سو وہ کوالی کہاں ہے ایسی ایسی جتی جو تھی جیسے کندہ پہنی ہوئی ہے تو ادھر سیدھی ہو جاں میرے سے بات کرو کہاں جا رہی ہو شادی پہ تو جا رہی ہے گنزا آج یہ بات دیکھیں ہماری جو بہنیں ہیں کافی سارے کومنٹ آ رہے تھے یہ جو چھوٹیاں ہیں آپ کے بیٹیاں ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آج میں صاحب صاحب بتا رہا ہوں یہ میری بہنیں ہیں دونوں میری بیٹی نہیں ہے پہلی وائف سے نا دو بیٹے ہوئے تھے تو وہ بھی واپسی والد گئے ہیں تو یہ میرے بہنیں ہیں گنزا اور رمیسا رمیسا اور گنزا یہ میری بہنیں ہیں میں ہر بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بہنیں ہیں آپ میرے بہنیں ہو نا ہنجی یہ میری چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی بہن ہے اور یہ میری اس سے بڑی رمیسا سی بہن ہے ٹھیک ہے ہاں بلکل آج امی نے تیاری کھا لی ہے کیا امی نے بھی تیاری کھا لی ہے یہ بہنگ شاہد باندھے ہوئے ہیں یار کیا چل کر آیا ہے کس کے بہنگ ہیں تمہارے پہ گئے ہیں تم جا رہے ہو نہ جاؤ ہمیں تم جا رہے ہو تیاری شاہد کھا لی ہے خوشبو اتنا آ رہی ہے نا اس کمر میں پتہ نہیں کس نے لگایا اور کون جا رہا ہے سلطان بھائی بھی جا رہا ہے کمبل ہوگی یہ شئ Library کیایا تھا میں لیکنہ وہاں پر جو کہنا نئی نہیں تھا امی نے تیاری کھا لی ہے مسالہ سلطان بھائی نے کھا لی ہے سلطان بھائی نے کھا لیا سلطان بھائی نے کھا لیا سب reedی ہو گئے ہیں ہم نے چھوarentے ہیں ہم نے چھوٹ کیا کہاں چھوٹ کیا چھوٹ کیا رہے ہیں سالان آگیا ہے گھر سے جو آپ روٹی کھا رہی ہیں تو شادی والے گھر کیا کھاؤ گی شام کو پہنچے گی اتنے سفر ہے کینزہ آپ بھی روٹی کھا کے جا رہی ہو رمیسہ تم بھی روٹی کھا کے جا رہی ہو تو شادی کے جانے کا اٹھا فیضہ آپ کو ہاں دادی ہم ادھر جائیں گے چاچے کھالو کے جا پر ہاں بلکل ہمیں کیسے ہاں چھوٹی چھوٹی روٹیتی ہے نرم نرم وہ خوشی کو روٹی کھانا دیتی ہے چار سالتو بعد دیکھتا روٹی کھانا بھائی کیسے پانچی سالتو بعد ہاں پانچی سالتو بعد دو سالتو بعد جانا میری امی جو ہے نا جا رہی ہے کپڑے پیک کر رہی ہے کپڑے پیک طریقہ دیکھیں کپڑے پیک کرنے کا ہاں منڈ دے ایسے جو ہے نا پیک کرتے ہیں ہاں ہاں ایبا بیڑ مڈ دے ہاں زور دے چھڑا ہوتوں بسم اللہ الرحمن معیوم فرنlioزیت کی کرتے ہیں ساگ کا میں آگیاں بسم اللہ رمانہم تھولی سے میں ایک لوگ میں کھاتا ہوں بسم اللہ رمانہم کھو لی کھو یہاں بھیجے واپک ساگ ہے یہاں سپر دک ساگ نہ ہوئے آپ نے کبھی کھایا ہے ساگ کھایا ہے بھائی جاناں تیاری کھا لی روٹی تو ادھر کھا رہے ہیں تو ادھر شادی میں کیا کھاؤ گا دادی بھی آئی ہوئے دادی کیا حال ہے دادی ٹھیک ہو تب یہاں سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب کھانا کھا رہے ہو بعد میں جاؤ گے چلو ٹھیک ہے کھالو کھانا جنگل دے پاسے تھے یہ نہیں جنگل دے واقعی کھال تھے لکمان بھائی کو بھی مل گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو کام رہے دیکھ لوں سمانہ کرو ماشاءاللہ انہوں نے تیاری کر لیے شادی پہ جانے کی تو میں نے چشمہ لگا لیا ہمیں پیسے پڑا بائک بھی تیار ہے اور ہمارے نکڑے شکریہ یہ بھی تیار ہے سب چیز تیار ہے تو پیسے پڑا تیار ہو جانے والے ہو ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو پیسے دو پیسے دو پیسے دو کس چیز کے پیسے دو کس چیز کے دینے ہیں میں نے پیسے دینے ہیں آپ کے امی کہتی یہاں جی یہ چھوڑنے والا ہے تم بھی جا رہی ہو جلدی کرو جا رہی ہو کس چیز کے پیسے دیں کس چیز کے پیسے دیں کس چیز کے پیسے دیں چلو بھی چلو ہاتھ مرو آج کل یہ ہی سیٹھ ہے ہمارا ہاں یہ سیٹھ ہے ہمارا دو سور پیہ ہو تین سور پیہ ہو دے گرمی ہے کیا نہیں سو کھانتے دے دے گچاہ شاپی گنتن بسم اللہ پڑتے ہیں امی کی جوہنا رکم دیتے ہیں کیونکہ شادی کی شادی ویسے بڑی شادی تو نہیں ہے چھوٹی موٹی شادی ہے تو امی کافی ہے بسم اللہ دینا کچھ بھی نہیں ہے کھا کے واپس آجنا کھا پی کے واپس آجنا یہ ہزار پیہ یہ ہزار پیہ ان کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے دو ہزار پہ ہے امی دیکھو پاس ہزار دے پاس ہزار دے جلدی کرو راستے کا کام ہے گھاٹا بادا ہو جاتے کوئی مسئلہ میں سہل ہو جاتے ہیں یہ پوپ آرے گا ہے امی یہ تین ہزار ہو گیا نا بس پاس ہزار دے تیل میں مانے دروائی جائے پائی کود کھتے ہو جاتے ہیں تو نہیں جائے چار ہزار پر امی راضی ہو گئی امی راضی ہو گئی چار ہزار پر ایک مجھے دو ایک امی نے کہا اپنے ایک مجھے دے دو امی چپ ہو جائے یار لڑائی کی کھا رہے ہو یہ چھتا ہو جاتا ہے پیسی کھتے کی مجھے بھی کھو رہا ہے کس چیز کا بات تو وہ پورا ہو جائے گا وہ تو امی کے پاس میں جیب کھالی ہے میں نے بہت سارا کام کرنا ہے امی اور تر کہا ایک ہزار تین ہزار آپ کا ہزار ان کا خطہ تیر میں نے ڈلوایا ہے شاید ہے اوکی اللہ حافظ شاید ہے بھے الحمدللہ وہ جہاں روانے ہو چکے ہیں سب لوگ تو ابھی جہاں امی اور کنزہ اور رمیسہ اور جہاں سارے جہاں روانے ہو چکے ہیں تو ابھی بہوالپور میں تو ابھی پہنچ کے نا ہیلو بھائی جان جا کے نا مجھ سے رابطہ کرنا ٹھیک ہے جا کے رابطہ کرنا مجھ سے جو ہم پہنچ گئے ہیں خیر خوشی سے اگر نہیں کیا نا رابطہ میں ادھر پیسے دوں گا ایک بندے کو کٹواز دوں گا بچوں کو دینے ہے ساب کو دینے ہے میں نے دینے ہے ساب کو اس کو دینے ہے اس کو دینے ہے اے اپنے پیر شیر کا دیان کرنا اپنے پیر شیر کا دیان کرنا ٹھیک ہے یہ ہوا پوری کروانا یار ہوا بھی پوری کروانا اور کنزہ کو ہیپی ہو کے جانا اور جانا سکون سے جانا ٹھیک ہے ابحال نہیں کرنی ٹھیک ہے چلو الحمدللہ روانے ہو جاؤ کیا مسئلہ ہے یہ تھا ہمیں جھل بھائے کیا مسئلہ ہے چلو 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 ماشاءاللہ جی یہ روانے ہو رہے ہیں ابھی ادھر جانے کے لئے ہم روانے ہو رہے ہیں ابھی کھانا کا دن ریست کرتے ہیں کیونکہ کال ہم نے جو کام کرنا ہے بہت سارا کام کرنا ہے اس لئے تو انشاءاللہ باقی جنب باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ یار آپ نے چیک کر دینا چیک کرانا اپنی ہوا ہوا آپ کیا دیکھ رہے ہو ادھر گھار چلو آ جاؤ چلو ادھر دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ جی سارے جانا امی اور جانا میں نے ان کو رقم دے رہی ہے وہ چلے گئے ہیں ماشاءاللہ تو شادی بھکتہ ہیں کے خیر خوشی سے دعا کریں کہ شادی بھکتہ آ کے واپس آ جائیں جمعہ کے دن واپس آئیں گے اور ابو جانا ادھر کھانا کھا رہے ہیں ابھی نیند سے اٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں ابو امی تو چلی گئی ابو اس لئے پریشان ہے کہ امی جا رہی ہے امی چلی گئی ہے میری اس کی وائف جو ہنا چلی گئی ہے تو اس لئے ابو بہت پریشان ہے یہ جو تقریباً چار پانچ دن پریشان رہیں گے ہاں کھانا بہت کھاتے ہیں اگر یہ دیکھے کہ ایسے کھاتے ہیں دو روٹیں ابو اگر پریشانی ہوتاں تین چار روٹیں کھا لیتے ہیں اگر زیادہ ٹینشن ہو پاکستان زندہ بار اور اپنا میرا تیرا خیال رکھیں تیرا خیال روٹیں کھاتے ہیں